اپتدائی جو قرون اولا تھے اور قرون وستا پہلی صدیاں ان میں علم کتنا ہونچا گیا اور اب مسلمان علم سے کتنا دور ہو گئے پہلی صدیوں میں دور دراز سے لوگ حصول علم کے لیے اسلامی مراکز کی طرف جاتے تھے یعنی نیشاپور اگر مرکز علمی تھا ایران میں وہاں جاتے تھے سمرکند بخارہ یہ اوزبوکستان ترکمانستان یہ سینٹرل ایشین سٹیٹس کے اندر جو علاقے ہیں وہاں جاتے تھے سمرکند بخارہ کے علاقوں میں بغداد جاتے تھے دمشق جاتے تھے مصر جاتے تھے تو پوری دنیا سے ٹیول کر کے پہ سپین جاتے تھے اسلامی سپین میں لوگ طلب علم کے لیے اسلامی دنیا میں جاتے تھے اب طلب علم کے لیے اسلامی دنیا سے لوگ مغربی دنیا میں جاتے دینی حوالے سے بات نہیں کر رہا مطلقاً علم کی بات کر رہا ہوں تو اب ہم جب مغربی دنیا ٹریول کر کے حصول علم کے لیے جاتے ہیں اسلامی دنیا سے تو یہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ اسلامی دنیا تری کے علم چھوڑ چکی ہے وہ جہالت کے اندھیروں میں چلی گئی اسی جہالت نے اسے تباہی اور بربادی اور زوال کا شکار کر دیا جیسے آپ ہماری اپنی پاکستان کی سوزائیٹی دیکھتے ہیں لٹریسی ریٹ لوگوں کی علمی حیثیت ان کی شعوری حیثیت اور سطح یہ اکاس ہے کہ علم کی اہمیت ہمارے معاشروں میں کیا رہ گئی جس سوسائیٹی میں مال اور دولت کی اہمیت بڑھ جائے علم کی کم ہو جائے وہ سوسائیٹی کبھی باوقار طریقے سے زندہ نہیں رہ سکتی اور معاشروں کو پھر سے زندہ ہونے اور عزت کی طرف رمان دمان ہونے کے لیے سفر پھر علم سے شروع کرنا ہوگا موسیقی